دنڈا دے کے رکھا خان صاحب کے لیے آئے ہیں خان صاحب کو کہتاو کہ تن کے رکھ تن کے اسی تیرے نارہ سارے کوئی بندہ تیرے خلاف نہیں ہے عوام غریب عوام تیرے نارے بس میری لاتیں پلاسٹک نہیں میں توب نہیں سکتا میری گھڑی پچھے گھڑی ہے جو میں اسے بکلا کی جانب سے عمران خان کے لیے نارے لگائے جا رہے ہیں اور پوری عدالت جو ہے وہ یہی پر جیسے جمع ہو گئی ہو دیکھیں اب یہ عدالت کا عملہ ہے جو کہ اس وقت باہر آیا ہوا ہے صرف عمران خان کو دیکھنے کے لیے عام لوگ وکلا یہ تمام لوگ صرف عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے کام کا چھوڑ کر جو ہے وہ باہر آگے ناظرین لہور ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب چیئرمن پی ٹی آئی آج عدالت میں پیش ہوئے تھے اور زمانتی میں چلکے جمع کروانے تھے انہوں نے زلے شاہ کا یہ کیس ہے جس میں عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کا رہنما اس میں نامزد تھے تو خان صاحب بس کچھ ہی ٹائم کے لیے کچھ ہی منٹس کے لیے اندر گئے تھے بچلکے جمع کروانے کے لیے اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں اور دیکھیں نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ نہیں آیا تھے وہ اکیلے آیا تھے لیکن یہاں پر عام لوگ جو یہاں پر اپنے کیسز کے لیے پیش ہوئے تھے وکلہ ہیں اب انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دی ہیں آپ کو اگر سنائی دے رہے ہوں ابھی وہ باہر آئیں گے تو آپ کو واضح یہ نعرے سنائی دیں گے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یہ نعرے جو ہیں وہ اس وقت لگائے جا رہے ہیں وکلہ کی جانب سے عام عمام کی جانب سے اور وکلہ ہمیشہ ہی خان صاحب کا اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں یہ دیکھیں جی نعرے اس وقت لگائے جا رہے ہیں عمران خان کے لیے وکلہ کی جانب سے عمران خان کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پوری عدالت جو ہے وہ یہیں پر جیسے جمع ہو گئی ہو یہاں پر آئے تمام لوگ صرف عمران خان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں عمران خان سخت سیکیورٹی حسار کے اندر اپنی گاڑی کے لیے آ رہے ہیں اور سامنے ان کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب یہاں اپنے مچل کے جمع کروانے کے لیے آئے تھے پولیس کی باری نفری یہاں پر صبح سے ہی تائنات تھی وکلہ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے لیے ہمیشہ سے وکلہ ایسے ہی عمران خان کا استقبال کرتے ہیں اگر میں آپ کو یہ لمبی اور بڑی بلڈنگ دکھاؤں تو اوپر تک لوگ ہی لوگ موجود ہیں جو کہ صرف عمران خان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر ہیں عمران خان صاحب جہاں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی واپس زمان پاک روانہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ ایٹی سی میں پیش ہوئے تھے انٹی ٹیررزم کورٹ میں وہاں پر تین مقدمات تھے اور اب جو ہے وہ ہائی کورٹ آئے ہیں اور ہائی کورٹ سے واپس زمان پاک جائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ ساتھ نہیں تھے آئے عمران خان کے بلکہ اپنے مقدمات میں یہاں پر پیش ہوئے تھے لیکن خان صاحب کو دیکھ کر سب ہی جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہوئے اور اب خان صاحب کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں سب ہی یہ جناب وکلا جو ہیں وہ خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی عمران صاحب جو ہیں وہ اس وقت واپس جا رہے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل سیکیورٹی ہے جی جی وکلا جو ہیں وہ مسلسل نعرے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں جہاں جہاں سے خان صاحب کی گاڑی گزر رہی ہے لوگ اپنے مقدمے چھوڑ کر اپنے کیسے چھوڑ کر باہر جمع ہو گئے ہیں اور تک خان صاحب کی گاڑی کو دیکھ سکیں عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنے گھر واپس روانہ اور زمان پاک کے لیے لہور ہائی کورٹ سے اور آپ کو یہ ایکسکلوسیو مناظرہ دکھا رہے ہیں وکلا پولیس پرسنل سیکیورٹی یہ تمام جو ہیں وہ عمران خان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کون بکائے گا پاکستان خیر ہو گئے آپ کی خان صاحب کے لیے آئے ہیں میعوالی سے آئے ہیں میعوالی سے آئے ہیں پیشی آئی خان کی یہ سی بھی آیا ہے اچھا صرف عمران خان یہ دیکھیں کابو ہو کے رو کابو ہو کے رو دنڈہ دے کے رکھا خان صاحب کے لیے آئے ہیں خان تو اور کس کے لیے آئے ہیں ہاں کیا کہتے ہیں خان صاحب خان صاحب کو کہتو کہ تن کے رکھ تن کے اسی تیرے نارہ سارے کوئی بندہ تیرے خلاف نہیں ہے عوام غریب عوام تیرے نارے بس میرا بچہ میں کہنا غریب عوام دا لیڈر ہے مسکین یتیم دا لیڈر ہے اور مال کھانتے ہیں انہوں دا لیڈر نہیں ہے انہوں دا لیڈر زمید آ رہاں دا انہوں دا لیڈر ریڈی آ رہاں دا انہوں دا لیڈر یتیم آ دا انہوں دا لیڈر معذور آ دا اللہ پاک اپنے حبیب دست کے اپنے حفظ و ایمانیج رکھے یہ عدالت کا عملہ ہے جو کہ اس وقت باہر آیا ہوا ہے صرف ایمان خان کو دیکھنے کے لیے عام لوگ وکلا یہ تمام لوگ صرف ایمان خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے کام کا چھوڑ کر جو ہے وہ باہر آگئے ہیں ایسا لگتا ہے خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر وہ کہتا ہے جو سلطان ہوتا ہے وہ جہاں جس بھی علاقے میں جائے وہ سلطان ہی ہوتا ہے تو خان صاحب کبھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر وہاں کے راجہ وہ ہی لگتے ہیں وکلا ابھی تک خان صاحب کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ وکلا یہاں پر نعرے آہ وکلا کی جانب سے نعرے لگایا جا رہے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب تاریخی مناظر آج ہم نے یہاں پر دیکھئے ہیں یہ دیکھیں باہر وکلا ابھی تک عمران خان صاحب کے لیے نعرے لگا رہے ہیں خان صاحب کے گاڑی اس وقت مرکزی جو گیٹ ہے ہائی کوٹ کا اس سے باہر نکل رہی ہے اور مرکزی گیٹ پر ہی وکلا ابھی تک نعرے لگا رہے ہیں خان صاحب خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ دیکھیں خواتین ہیں فیملیز ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں تو خان صاحب تو چلے گئے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی ان کی گاڑی کے پیچھے بھی جا رہے ہیں تو یہ ناظرین بڑی ہی عجیب و غریب سی بات ہے کہ خان صاحب کو آئیسولیٹ کیا گیا ان کو ورکرز سے دور کیا گیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب کے ساتھ عوام ہو چکی ہے ورکرز تک بات نہیں رہی بلکہ عوام ان کے ساتھ ہو چکی ہے اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں عام عوام جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ دیکھنا دیکھیں اب دیکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے صرف دیکھنا لیکن ان کے لیے نعرے لگانا ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنا جیسے کہ وہ بزرگ کر رہے تھے اب وہ اپنی کسی کیس میں آئے ہوئے تھے لیکن خان صاحب کو دیکھتے ہی وہ جذباتی ہو گیا اور انہوں نے اپنے جو الفاظ ہیں وہ بھی جو انہوں نے کہا آپ نے سنے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہمارے غریبوں کے لیڈر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے پیچھے نہیں اٹھنا ہے اب ہمارے ساتھ ہیں تو خان صاحب جب چلے گئے ہیں تو ساری چیزیں معمول کے مطابق ہو چکی ہیں لیکن جب خان صاحب آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا یہی آہاتہ یہاں پر بھیڑ جمع تھی اتنے لوگ تھے اب سب ہی جو ہیں واپس اپنے کام پر معمول پر جا چکے ہیں لیکن اب خان صاحب آئے تھے تو یہ پورا آہاتہ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ وکلا کے ساتھ اور دیگر امام کے ساتھ بلکل بھرا ہوا تھا بھیڑ جمع تھی لیکن اب خان صاحب کے جانے کے بعد سب چیزیں معمول پر ہو چکی ہیں اور یہ آہاتہ بھی خالی ہو چکا ہے تو اپنے مذبان احمد فراز کو اجازت دیجئے لاہور ہائی کورٹ سے پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اللہ حافظ